اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آہم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی مارکنگ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین ڈی ایچی سٹی کراچی ایک ایسی جگہ بنتی جا رہی ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کافی زیادہ خوش آئین خبریں ملتی ہیں وہ بھی ایسے ٹائم میں جب ریل اسٹیٹ کے اوپر بہتر ٹائم نہیں چل رہا جب مارکنگ ہمیں ڈاؤن نظر آتی ہے اور ایسے ٹائم میں جب ڈی ایچی سٹی کراچی کچھ ایسی خبریں اپنی سارفین کے لیے اپنے کسٹومرز کے لیے لے کر کے آتا ہے جو کافی زیادہ خوش آئین سمجھے جاتی ہیں جن کا انتظار کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا تو ایک اچھی خوشی کی خبر اس کو مارکنگ میں سمجھا جاتا ہے ڈی ایچی سٹی کراچی کے حوالے سے دی ایچی سٹی کراچی میں دیکھا جائے تو ریسنٹ پاس کے اندر کچھ ہمیں بڑی خبریں ملی ہیں چاہے وہ بیلی سے شفٹ ہونے آلے پلوٹس کی لوکیشن ہو چاہے ڈی سی کے ہائٹس کی انفرمیشن ہو یا پھر ٹاؤن ہاؤسز کی جو مزید پیشرفت ہمارے سامنے آئی ہے لوگوں نے وہاں پر پوزیشن دینے سٹارٹ کر دیے ہیں ہم نے بھی وہاں پر پوزیشن دینے سٹارٹ کیا ہے کچھ ٹائم میں ہم وہاں پر اپنے کی ہینڈور کی سرنی کریں گے اور پھر یہ تمام تر سلسلہ آگے بڑھے گا اسی سلسلے میں اسی ٹائم میں اب ڈی ایچی کی جانب سے ایک اور بڑی خبر ایک اور ایکسکلوزف خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہے وہ یہ کہ سیکٹر سکسٹین کے پاس پلانٹڈ جو کہ آلیڈی پلانٹ گولف کورس تھا وہ بننے جا رہا ہے اس کی کام میں اب جو ہے میں تیزی نظر آئے گی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے کام کا آغاز ہونے کے بعد کام تیزی سے بڑھتا ہوا آگے نظر آئے گا جیسا کہ ڈی ایچی کی روایت رہی ہے کہ جب کام سٹارٹ کر دیا جاتا ہے تو کام کو کافی زیادہ بہتر پیس سے کافی زیادہ سپیڈ سے آگے لے کر کے جا جاتا ہے اور اس منظوبے کو جلد جلد مکمل کیا جاتا ہے تو اب ڈی ایچی سٹی کراچی میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے گالف کورس کی سنگے بنیاد رکھی جائے گی اور اس کے بعد نظر آئے گا کچھ ایسا ویو جو کہ کافی زیادہ خوش آئین ہے کچھ ویلی جیسی لوکیشن ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ہم پہلے ہی اپنی ویڈیوز میں اس بات کو کوڈ کرتے رہے ہیں کہ سیکٹر فیفٹین اور سیکٹر سسٹین یہ وہ سیکٹرز ہیں جو آنے والے وقت میں کافی زیادہ خوبصورت سیکٹر کلائیں گے کیونکہ ان کے جو ڈیموگرافکس ہیں ان کے جو محلہ وقوع ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے وہ ایسا ہے کہ پورے ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں ایسا محلے وقوع ایسی لوکیشن ہمیں نہیں ملتی کچھ بڑی خوبصورت سی وہاں پر لوکیشن موجود ہیں اور انہی خوبصورت لوکیشن کے پاس جب گالف کورس بن جائے تو کیا ہی بات ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک بات توجہ طلب ہے وہ توجہ طلب بات یہ ہے میں ٹاؤن ہاؤسس کا منصوبہ ملا ہم نے دیکھا اب ٹاؤن ہاؤسس کے بعد وہاں پر ایک اور پیش رفت ہوئی ڈی ایسی کے ہائٹ کی پیش رفت ہے وہاں پر آپ فلیڈز بننے جا رہے ہیں وہاں پر سارفین اب ریائیس پذیر کچھ عرصے میں ہو جائیں گے جب پوزیشن لے دیا جائے گا ٹاؤن ہاؤسس کا اور اب ایک اور بڑی پیش رفت وہ یہ کہ سیکٹر سکسٹین کے پاس گولف کورز بننے جا رہا ہے تو یہ بات کافی زیادہ توجہ طلب ہے کہ ڈی ایچ ای سٹی کراچی کو بڑے بیلنس انداز میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے شروع کے سیکٹر سیکٹر تری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سیکٹر تری کو کس طریقی سے ڈیولپ کیا گیا عباد کیا گیا اور اب سیکٹر تری کے بعد عبادی کا جو سلسلہ ہے جو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے وہ پیچھے کی طرف لے کر کے جائے گیا ہے تاکہ ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں کوئی خلا نہ رہ جائے اور اس خلا کو ڈی ایچ ای بہتر انداز سے پور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کے لئے تنہیے اپنے حوست حملے کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ